اسلام علیکم ہاں جی آر کیا حال چاہیں آپ سب گئی خوب ایک دم مزے میں ہوں گے آپ سب ویلکم بیک ٹو این اوڈر ویڈیو اچھا یار آج بات کرنی ہے کچھ ویدہ پروسس کے بارے میں ہزاری بات آل ریڈی کچھ لوگوں کا پروسس ہو چکے ہیں میں یونین ٹیک کے لیے کچھ لوگوں کا جو ہے ان پروسس ہے صالح کام جو ویدہ وغیرہ کس نے فائل کر دیا کوئی کیس کا ویٹ کر رہے ہیں یا پھر کوئی جو ہے وہ تیاری میں ہے کہ یار یوکے میں جانے پہلا سوال یہ ہی دے مطلب ہے کہ یار یوکے میں جانے تو ہمیں کس طرح مطلب ہم اپنا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں یوکے میں جانے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں ہمیں جو پہلا سٹیپ ہے وہ کون سا لینا پڑے گا راجبات ہے کسی بھی چیز میں جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہی مشکل ہوتا ہے اس کی آپ کا سمجھ نہیں آتی تو میں اس ویڈیو میں جو ہے کوشش کروں گا کہ کمپلیٹ کوئیل ڈائن جو ہے اس چیز کے ریلیٹیڈ وہ پروائیڈ کروں سب سے پہلا میں بات کروں گا صرف پاکستان کے بارے میں ذری بات ہے ہر کنٹری کا جو ہوتا ہے وہ کرائیٹریہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا تقریبا ایٹی پرسنٹ سیم ہوتا ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایڈیشنل ہوتی ہیں کچھ کنٹریز کی تو وہ آپ اپنے حساب سے اپنے کنٹری کے حساب سے دیکھ دیجئے گا اگر آپ بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے آنا چاہ رہے ہیں تو یہ بات کرنی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کا نیشنل پاسپورٹ آپ کے ملک کا پاسپورٹ ہے وہ ذائری بات ہے پاسپورٹ بنوانے کے لیے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور آئی ڈی کارڈ کے لیے آپ کو کم سے کم ایٹین پلس ہونا چاہیے اگر آپ ایٹین پلس نہیں ہیں تو وہ ذائری بات آپ کے پاسپورٹ ہونا چاہیے پاسپورٹ آپ نے کس طرح بنوانا ہے اس کے لیے کچھ داکومیٹس ریکوار ہوتی ہیں دیٹا بس جو آپ کا بس ریڈی کئٹ ہوتا ہے وہ ریکوارڈ ہوتا ہے آپ کے پیرنٹس ہیں ان کی جو ایٹینٹی ہے وہ شو کروانی پڑتی ہے تو پاسپورٹ جو ہے وہ آپ دو طرح سے بنوا سکتے ہیں ایک تو آپ ارجنٹ بنواتے ہیں اور ایک جو ہے نارمل نارمل جو فیس ہوتی ہے وہ جب میں نے بنوایا تھا تو وہ تقریباً چار ہزار پنتالیس سو فیس تھی تو وہ اس کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً دس بارہ دن تک لگ جاتے ہیں اگر آپ وہی ارجنٹ بنواتے ہیں تو اس کی فیس جو ہے وہ تقریباً چار سے پانچ ہزار زیادہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ آپ کو ویدن ون ویک یعنی تین سے چار دن کے اندر اندر مل جاتے ہیں تو یار کوشی کریں اگر تو آپ اپنا پروسس جلدی سٹارٹ کروا رہے ہیں تو آپ نارمل کے ساتھ جائیں جتنے پیسے بچ سکتے ہوئے آپ بچانا کیونکہ آگے جو ہے پیسے آپ کے بہت زیادہ لگیں گے جب آپ اس پروسس میں آئیں گے جب آپ ویزا فائل کرنے جائیں گے جب آپ سارا پروسس کمپلیٹ ہی سٹارٹ کریں گے تو آپ کے بہت زیادہ پیسے لگیں گے تو کوشش کریں جتنے آپ کے پیسے بچیں وہ بچائیں پاسپورٹ بنوانے کے بعد یار جو ہے آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ نے انٹر کیا ہوئے تو میٹرک اور انٹر کے جو ہے آپ کے پاس داکومنٹ کمپلیٹ ہونے چاہیے اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوئے تو اس کی کم سے کم آپ کے پاس ہونے چاہیے انٹر کی جو ہے اور میرٹر کی جو ہے ڈگری بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے اور جو ہے آہ منٹر اس کی آپ کے پاس کم سے کم ٹرانسکیپ اللہries ہوئے چاہیے آہا بعض اوقات آہ کیمانو کرتے ہیں دیگری بھی لیکن ٹرانسکیپ کے میں تجو ہے وہ کام سکتے ہیں آپ انہیں بتا دیتے ہیں کہ میں نے ڈگری کے لیے اپلائی کیا ہوئے تو وہ ان کے ساتھ آپ لیٹر اٹیج کر سکتے ہیں تو ٹرانسکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ جو آپ نے بنوانا ہوتا ہے وہ آپ نے اپنا پروفیشنسی سیٹکیٹ بنوانا ہوتا ہے اپنی یونیورسٹی سے بعض لوگ کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یار جو یونیورسٹی ہے مطلب پروفیشنسی سیٹکیٹ ہے وہ آئیٹ کی جگہ پہ یا جو ہے آپ کرتے ہیں لینگویش سیٹ کرتے ہیں اس کی جگہ پہ کام کرتا ہے بھائی وہ آپ نے اپنے یونیورسٹی سے بنوانا ہوتا ہے اور وہ آپ کا اپنی یونیورسٹی کی طرف سے پروک ہوتا ہے کہ بندہ ہمارے پاس پڑھا ہے اور انگریش میڈیوم میں پڑھا ہے تو آپ کو یونیورسٹی میں جانے کے لیے ایک نیک ٹیسٹ لازمی دینا پڑتا ہے چاہے وہ آپ لینگویش سیٹ دیں چاہے پی ٹی دیں چاہے آئیٹ دیں وہ ایدھر انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو وہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے یہ آپ نے پروفیشنسی سیٹ کرٹ بنوانا ہے اس کے علاوہ کئی یونیورسٹی دیمانڈ کرتی ہیں آپ کا جو ہے ریکمینڈیشن لیٹر ریکمینڈیشن لیٹر آپ نے اپنی یونیورسٹی سے کسی دو یا تین پروفیسر سے بنوانا ہوتا ہے وہ کسی کسی یونیورسٹی کی دیمانڈ ہوتی ہے خاص طور پر جب آپ یورپ میں کہیں پہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یوکے میں اتنی ہاتھ وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے ریکمینڈیشن لیٹر کی تو وہ اپنے ادھر سے بنوانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یار چیک کرنی ہوتی ہے یونیورسٹی تو یونیورسٹی چیک کرنے کے لیے سب سے پہلی جو ہے یار کوشش کرنے کہ آپ خود ٹرائی کریں خود بندہ ویزا اپلائی کرتا ہے میں اپنی بات کروں میں نے بھی کنسلٹن کے طرح کروایا تھا لیکن جیسے جیسے چیزیں پتا چلتی ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے میں خود بھی کر سکتا تھا تو کوشش کریں اپنی سرچ کے مطابق خود تلاش کریں اگر آپ نے کسی کنسلٹن کے پاس جانا ہے تو کوشش کریں جس بھی کنسلٹن کے پاس جائیں اپنی یونیورسٹی اس کو بتائیں اپنی ڈیمانڈ بتائیں اور کوشش کریں وہ جو کنسلٹن ہے وہ اس یونیورسٹی کا اپنی بات کرتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بعد میں ٹینشن نہیں رہ گی آپ کا کیس منگوانے میں آپ کا ویزا پروسس میں آپ کا سارا جو پروسس ہے وہ جلدی خودتا چلا جائے گا اگر جو آپ کا کنسلٹن ہے وہ یونیورسٹی کا اپنی بات کرتی ہے وہ کنسلٹن کے بعد جو ہے کوشش کریں ایک سے زیادہ یونیورسٹی میں اپلائی کریں حالانکہ میں جو ہاں میں نے صرف ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا لیکن مجھے ہنڈر پرسنٹ کے میرا جو ویزا ہے اس یونیورسٹی میں جو میرا امیشن ہے وہ ہو جائے گا اس لیے میں نے ایک میں اپلائی کیا تھا لیکن اب کوشش کریں تین سے چار یونیورسٹی میں لازمی اپلائی کریں تاکہ اگر ایک سے آفر لیٹر نہیں بھی آتا یا کیس نہیں آتا تو دوسرا آپ کے پاس آپشن مجود ہو آپ کا جو انٹیک ہے وہ ڈیفر ہو کر لگے انٹیک تک نہ جائے تو کوشش کریں دو سے تین یونیورسٹی میں کم سے کم لازمی اپلائی کریں آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے اپلیکشن پروسس آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس کے لئے جو بیسک ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو میں نے بتایا ہے ایڈوکیشنل وغیرہ یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہوا ہیں وہ آپ نے کنسلٹنٹ کو پروائی کرنے وہ ڈاکومنٹ پروائی کر کے آپ نے مانگوانے اپنا آفر لیٹر یا جس کو ہم انکنڈیشنل لیٹر کہتے ہیں انکنڈیشنل لیٹر آنے کے بعد آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے آپ نے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ دینا ہوتا ہے وہ آپ نے ٹیسٹ اپنا کلیر کرنا ہوتا ہے وہ پروائی کرنا ہوتا ہے اور آپ نے کروانی ہوتی ہے اپنی فیس جمع فیس کتنی ہوتے ہیں انیشل ڈیپالٹ وہ انیورسٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کوشش کریں کم سے کم 50-60 70% تک اپنا انیشل ڈیپالٹ وہ لازمی پر بے کریں اگر تو خاص طور پر آپ بیچرل پر آ رہے ہیں ماسٹر پر آ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو کچھ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بیچرل والوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہ بیچرل کے جو ہے فیس دینے کے بعد آپ نے اپنی بنوانی ہوتی ہے سٹیٹمنٹ سارا جو فیس پر کرنے کے بعد جب فیس پر کرتے ہیں تو کچھ دینے کے بعد آپ کا کیس لیٹر آئیت ہے جو فائنل کیس لیٹر ہوتا ہے ان کی فیل ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنا جو ٹی بی ٹیسٹ ہے وہ پروائیڈ کریں ٹی بی ٹیسٹ کو یہ طرح مشکل نہیں ہوتا ٹی بی ٹیسٹ آپ مطلب جگہ سے کروا سکتے ہیں تو بہت لیئر چانتی ہوتی ہیں کہ کسی کا کلیئر نہ ہو وان یا ٹو پرسنٹ وہ بھی بعد میں وہ میڈیسن میں کہہ رہا دیتے ہیں تو وہ آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے تو ٹی بی ٹیسٹ آپ نے کلیئر کروا اگر ماسٹرز پہ ہے تو وہ آپ کی 5 سے 6 ملین تک ہوتی ہے اگر بیچولر پہ ہے وہ اس سے ڈبل کر لیں کم سے کم فتن ہی ہوتی ہے تو آپ نے ان کو سٹیٹمنٹ شو کروانی ہوتی ہے اور ان کو آپ نے وہ سینڈ کرنی ہوتی ہے پھر آپ اپنا ویڈا پروسس سٹارٹ کر سکتے ہیں ویڈا پروسس آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے تو ویڈا پروسس میں بھی دو تین چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ پریارٹی ویڈا کہتے ہیں ایک سوپر پریارٹی ویڈا ہوتا ہے اور ایک نارمل ویڈا ہوتا ہے اس کی فیض جو ہے وہ میں نے دیٹیل میں پچھلی ایک دو ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ان کی دیٹیل کیا ہیں ان کے پیسے داری بات زیادہ لگتے ہیں لیکن آپ کا جو ویڈا ہے وہ ویڈن وان ڈے تک بھی آ جاتا ہے اگر آپ سوپر پریارٹی ویڈا کرواتے ہیں اور اگر آپ پریارٹی ویڈا کرواتے ہیں وہ چوار سے پائی دن تک اگر جو نارمل ہے وہ داری بات جتنے دن لگیں گے نارمل جو ویڈا ہے وہ نارملی دس سے پندرہ دن کے اندر اندر آتا ہے لیکن کئی ابھی جتنا برڈن ہے جتنے لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو ایک مہینہ تو بھائی لازمی لگ رہا ہے اور جو ڈیپینڈنٹ ہیں ان کا تو ڈیٹ سے دو مہینہ لازمی ہے یہ کوشش کریں اپنا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ اپنا کروائیں جتنا جلدی ہو سکتا ہے سفتمبر سارے سٹپس جو ہیں وہ فالو کریں ایک ایک چیز فالو کریں اپنے جو کنسلٹنٹ ہے اس کے ساتھ انٹچ رہیں چیزیں خود بھی سرچ کریں صرف کنسلٹنٹ پر نہ چھوڑیں یونیورسٹی خاص طورت شہر جو ہے وہ اپنی بیس پر سرچ کر کے اس کو بتائیں کنسلٹنٹ کو میں نے اس یونیورسٹی میں جانے تو میرے اس میں ایڈمیشن کروانے آپ کے لیے بعد میں ایزی دے گا تو یار آج کے لیے اتنے ہی اس کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہوا آپ مجھے کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں مزید ویڈیو کے لیے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مد بولے انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ